نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن گسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے پھر نماز جمعہ کے لئے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گسے پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اگلی حدیث عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعہ کے دن ممبر پہ فرماتے ہوئے سنا کیا اچھا ہوتا کہ تم میں سے ہر شخص جمعہ کے لئے اپنے عام استعمال کی کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے خرید لے اگلی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے لہٰذا اس دن میرے اوپر کسرت سے درود بیجا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے لوگوں نے ارض کیا اللہ کے رسول آپ قبر میں بسیدہ ہو چکے ہوں گے تو ہمارے درود آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کرام کے جسم حرام کر دی ہیں